نمسکار دوستو گوڑی وننگ آج سام کو اسکول کرنے کے بعد سیدھا میں آگیا ہوں اپنے گاؤں میں اور یہاں کے جو پراکرتک اپنے کھیتوں کے درشے ہے ان کا لطف لینے کے لیے کیونکہ ویکلی یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا کہ میں پہاڑوں میں کہیں اترا کھنڈیا ہمارچہ لیا جمعو کسمیر چلا جاؤں تو پراکرتک یہاں بھی ہے اور یہاں اپنا بچپن بھی تا ہے تو اس لیے یہاں کا بھی اپنا آنند ہے وہ بھاونہیں ساری جاغرت ہو جاتی ہے بچپن تک کی دکھاتا ہوں یہاں کے درشے بہت ساری چیزیں بہت بھاونہیں یہاں جڑی ہوئی ہے دیکھیں اب آپ جو ہے بیک کیمرہ شروع کرتا ہوں آج کے اس دس منٹ کے آس پاس کی ویڈیو رہے گی اس میں بہت کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بھلے ہی لوکل سے اپنے کھیت سے ہیں لیکن بہت مجدار چیزیں ہیں دیکھیں آپ یہ کھیت اپنے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں یہ گننے کی فصل کے بیچ سے جھانکتا ہوا سورج سوریا دیوتاپ جو ہے چھپنے والے ہیں یہ یہاں پہ کیاری اس میں کئی جگہ بیٹھی ہے ٹٹیری نامک پکسی یہ دیکھیں آپ یہ میری برابر میں ادھر ہے ٹیکر کا پیڑ جو لگ بگ سماپ تھو چکی ہے اپنے چھیتر میں سے ٹیکر اس کو بولتے ہیں کیکر مجبوط لکڑی ہے اس سے پہلے کسان جو ہے اپنے مکانوں میں لکڑی کی بھگیوں میں کئی سارے فائدہ اس کے اٹھایا کرتا تھا دیکھیں آپ نجدیک سے فول ٹیکر یعنی کیکر کے فول بہت کم دیکھنے کو ملیں گے یہ اپنا جرہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ندھی ندھی کی استھیتی زیادہ اچھی نہیں ہے آپ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پائیں گے کہ اس ویڈیو میں فیلال جو دکھ رہا ہے ندھی کہاں ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں دیرے دیرے آگے بڑھئے اور جو لاسٹ میں جہاں وہ لیڈی کچھ گھاس کاٹ رہی ہے وہ کابڑوت گاؤں میں کاٹ رہی ہے میں کھڑا ہوں فیلال جھال گاؤں میں اور ان سے تھوڑا سا ادھر سمندر سوک کنامک جو پانی کا گھاس ہے وہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے پانی میں وہی گندہ نالہ وہی ندھی بن کے رہ گئی ہے جس میں فیکٹریوں کا پانی آتا ہے کبھی یہاں جنت تھی جو بتاتے ہیں لوگ کافی چھوڑائی میں گنگا ایمنا کی بانتی یہ پانی بیٹا تھا لوگ اس سمیں بیٹھ کے یہاں پہ پربو کا نام لیا کرتے تھے ریت پہ وہ بھی ٹائم وہ بھی سمیں تھا اب آپ دیکھئے منوشہ نے کرتیم ترقی کے نام پر کس طریقے سے پراکرتک سادنوں کا جو ہے جبردست طریقے سے دوہن یا نقصان کیا ہے جوم کو ہٹاتا ہوں چلتے ہیں ندی پہ ہی میں بلکل کھڑا ہوں یہ بہت پرانے سمیں سے یہاں پہ ہے پہلے ہم اس کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے اور کئی بار سوچتے تھے کہ یہ ایلو بیرا ہے لیکن یہ جنگلی ایلو بیرا ٹائپ ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ جو اونچی اونچی ندی کے آس پاس کی کھائی ہے ان کو کٹان سے کٹان نہ ہونے دے ان میں اپنی جو جمین ہے وہ یہی ندی سے شروع ہو جاتی ہے سارا بچپن یہی انہی راستوں سے گجرہ ہے یہاں آنے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ بھرے جیون سے ایک بہت خوبصورت بریک ملتا ہے میں اکیلا ہوں یہ راستے یہ کھیت یقین وانیے دوبارہ بچپن میں انٹری یہ دیکھئے لال لال اس کو بھی آپ دیکھئے گاؤں کی باسا میں اس کو بولتے ہیں کچھ کندوری ٹائپ یہ دیکھئے یہ بیل ہے اور بیل پہ لگی ہوئی ہے یہ کچھ ہری بھی لگی ہوئی ہے دیکھو آپ تو خیر یہ ہو گیا اب ادھر سے جو ہے اس راستے سے ہوتا ہوا میں چلتا ہوں اپنے جمین کے لاش چھوڑ پہ گاؤں کی طرف جہاں اسکول ہے آٹھوی تک کا بڑا فلڈ ہے اور اپنا بگیچہ ہے وہیں پہ جہاں سے جمین سرو ہوتی ہے جہاں سے اپنے خیت سرو ہوتے ہیں دیکھئے بگیچے کا باغ کا اپنا میتو ہے یہ دیکھئے راستے کے سندر درشاپ یہ درگنے کی فصل بابا جی میرے کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ پرانے ٹائم میں جس کے خیت میں دو چار پانچ یا دس بگے جمین میں باغ یا بگیچہ نہیں ہوتا تھا تو اس کی سادھی بھی نہیں ہوتی تھی یہ کہہ دیا جاتا تھا اس کے کیا ہے اس کا تو باغ بھی نہیں اس کا تو بگیچہ بھی نہیں جیسے آج سرکاری نوکری اتیادی کو پوچھتے ہیں اتنی ویلیو پہلے بگیچہ رکھتا تھا اور واسطہ میں اس کی ویلیو تھی پرتے ایک ویک تھی اس سے جہے فل تو لیتا ہی تھا سوہست سانس بھی لیتا تھا یہ دیکھئے اپنی ایک کی فصل یہ نالی ہے جس میں کوئی پانی چلتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی جائے گی بگیچے میں کنی چیز دکھانی ہے نیل گائیں نے کافی نقصان کر دیا ہے نئے پودوں پہ جو لگائے تھے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں یہ جمین کے نجدیک اپنی ایک بہت باریک چھوٹی سی کیاری ہے اس میں ہمیں سامنے پالا گاجہ اور سبجی تیادیب ہوتے ہیں اب بھی وہی وہی ہے یہ آپ دیکھئے ادھر آگیا ہوں آگے میں لگاتار چل رہا ہوں یہ یہاں پہ گننے کے چھلائی لگا دی ہے ٹھیکے دار وغیرہ نے یہ سوریہ دیو یہ اپنے بہترین گاؤں جھال کا ٹاور جو دکھ رہا ہے یہ پیڑ دیکھئے میں ان چیزوں کو جیتا ہوں اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے تو گاؤں کی نورمل چیزیں دکھائی دے گی بٹ میرے لئے بہت پرہ ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہاں کی مٹی میں ہر ایک چیز میں مجھے اس ور کا واس دکھائی دیتا ہے ایک چیز اس راستے پیانے کاج پر پجیے بھی تھا آپ دیکھئے یہ یہ یہاں پہ گہوں کی تیاری ہو گئی ہے سنڈے میں گہوں بونے ہیں پرسو آج فرائیڈے یہ اپنا بگیچہ ہے یہ یہاں سے اس پشٹ دکھتا ہے ٹاور کے وہاں سے جو دکھ رہا ہے اور یہ اور یہ اور یہ جہاں پہ مکان بنے ہیں اس راستے کے یہاں پہ جہاں بجلی کا ٹراس فارمر رکھا ہے یہ سارا جمین کے سروع میں اپنا بگیچہ اور یہی وہ بگیچہ ہے جو مہتو رکھتا ہے جمین سے بھی جادہ یعنی کہ جہاں فسل کھڑی ہے اس سے بھی جادہ مہتو یہ رکھتا ہے ایک ایک پیڑ ایک ایک چیز آپ کو میں دکھاؤں گا اب